موسیقی ملو فرینڈز السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چانے کی دال کے پراتھے جو کہ بہت ہی مزیدار اور پرسات کے موسم کی روایت ہے چانے کی دال لینی ہیں ڈیر کا پیاس ڈالنی ہیں اور سابق گول مرچے اور تیز پاہ ڈال کے ہم نے اس کو کرنا ہے سٹین اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں ہس پہ زائقہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب ایک سے ڈیر کپ ہم ڈالیں گے دال کو جب بھی گو دیں گے اور اس کو ہم کھلا پکائیں گے اور جب وہ پانی ڈائی ہو جائے گا تو اس طرح کا آپ کو ٹیکچر نظر آنے لگے گا تھوڑا سا اس کے اندر فیونز بن رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ہٹا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کور کرنا ہے اور اس کو کوک کرنا ہے تقریباً 45 منٹ کے اندر چانے کے دال جائے وہ اچھے سے کوکٹ ہو جائے گی بہت زیادہ اس کو سوفٹ ہمیں نہیں چاہیے تھوڑا سا ڈائی تیکچر چاہیے تاکہ جائے وہ بلینڈ کرتے ہوئے اس کا پلکولی جائے وہ تھن سا پیسٹ نہ بنے اس کے بعد ہم نے لینی ہے کچھ ہری میچیں اور پودینے کے پتے اور اس کو ہم نے ایک ساتھ چاپ کرنا ہے بہت اچھے سے اس طرح سے ہم نے چاپ کرنا ہے اور جب گرین مسالہ چاپ ہو جائے اچھے سے اس کا اندر ہم اٹ کریں گے چنے کی دال اور اس کو چاپ چنے کی دال ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم نے چاپ کرنا ہے اور فرس بیچ ہم اس طرح سے چاپ کر کے نکال لیں گے ایک جگہ پہ مائی یوٹیو فیملی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میرے چینل وچ کر رہے ہیں اور مزید ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں سو آپ کو کیا کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکر کرنا ہے تاکہ کوئی ریسپیز آپ سے ملس نہ ہو سکے اور باقی ریمیننگ چنے کی دال ہم نے اس کے اندر ڈال کے ہم نے سرچے سے چاپ کرنا ہے بیٹر ویڈی ہو جاتا ہے تو ہم نے جو ہے وہ آٹے کا دو بنانا ہے ہم نے جو ہے وہ لالچکی کا آٹا یوز کیا تھا پراتھوں کے لیے پیڑے بنانے ہیں اور پیڑے بنا کے اسے تقریباً 5 مینٹس کے لیے ریسٹ دینا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے میری ماما نے یہ پیڑے بنائے ہیں اور اس طرح سے آپ کو بھی اپنے ماں کے ہاتھ کے پراتھے بہت پسند ہوں گے سو اس ریسپی کو لائک زیادہ سے زیادہ کیجئے اور اپنے فرنڈ سرکل میں ضرور شے کیجئے گا دال کے پراتھوں کے لیے ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے اور فولڈنگ تو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ موسیلی لوگوں سے جو فولڈ نہیں ہو پاتا تو وہ دو پراتھے بنا کے اس کو فیل کرتے ہیں سو اس طرح سے آپ فولڈنگ کریں اور آپ دیکھیں پھر تنے مزیدار آپ کے دال کے پراتھے تیار ہوں گے اور بہت ہی سمودھ ہینڈ سے آپ اس کو فولڈ کرنا ہے جو ہے وہ فورس نہیں لگانی ہے اس پر یہ دیکھیں میں ایک تہاں سے اور ریکیپ آپ کو دی رہی ہوں تاکہ آپ کے دال کے پراتھے بہت مزیدار بنیں یہ دیکھیں کتنے مزید سے دال کے پراتھوں کے پیڑے تیار ہو چکے ہیں اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ریز دیجئے پھر اس کو رول کریے بہت ہی لائٹ ہینڈ آپ کو اس کو بیلنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ فورس لی اس کو بیلنگ تو زیادہ باتیں چپک جائے گا اور پھٹ جائے گا سو بہت ہی سمودھ ہینڈ سے آپ کو رول کرنا ہے جب تک پراتھے بل رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ برسات کے موسم میں آپ کون سے پراتھے کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہم اسے فرائی کرتے ہیں پری ہیٹ ہم نے پین کر لیا تھا تقریبا ہائی فریم پہ 10 منٹس کے لیے پھر اس کے پاتھ ہم نے پراتھا ڈالا ہے اور اس کے پاتھ ہم نے ون سائید سکھ کرنا ہے جب دیکھیں کہ ون سائید آپ کے سید دن ہوئی ہے پھر آپ دوسری سائید پہ بھی وائل کرنا ہے اس طرح سے آپ کو سیکھتے رہنا ہے ایک پک پہ آپ اس کو ٹرن کرنا ہے تا کہ دوسری سائیٹ آپ جلے نہیں یہ دیکھیں کتنا مزیدار اس کا لک آپ کو نظر آرہ ہوگا موہ میں پانی تو ضرور آرہ ہوگا مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا دکھ مزیدار دال کے پراتھ تیار ہو رہا ہے اور جن جن کو دال کے پراتھے پسند ہیں وہ آج ہی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ نے مرچن کر رہائی کی ابھی تک وچ نہیں کی ہے اور ٹرائی بھی نہیں کی ہے تو آپ بہت دیجے ہے دال کے پراتھے تیار ہو رہے ہیں اور ہم اس کے پاس سرف کریں گے اچار کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ سو میری یوٹیو فیملی پورا دال کے پراتھو کا پلیٹر میں آپ کی لئے تیار کر رہی ہوں سو پلیز آپ اس ریسپ کو جب رائی کیجئے گا مجھے کومنٹ میں بتائیں گا ساتھ ہم بناتے ہیں ہر رائتہ اس کے لئے لئے دہی پوتینے کے پتے ہری مرچ نمک ڈالا ہے کالا نمک ڈالا ہے اسے ڈالنے کے پاس اچھ سے بلینڈ کریں اور اس طرح سے آپ پوتینے کا رائیتہ بھی تیار ہو جائے گا اسے آپ بریانی کے ساتھ سرف موسیقی موسیقی